موجود دو سو ننانویں ای بی جس میں بڑے بڑے نام گفار گوگا انوار پتھان کمر پتھان احمد خان ماستر اکرام دوسری جانب موجود چار سو تریپن ای بی چار سو تریپن ای بی میں بڑے بڑے نام بابر بٹی یاسر بٹی آمر بائی بابر بائی اور وقاس لیفٹی وقاس لیفٹی یونئر تھے لیکن سیمی فائنل میں کمال بولنگ کی کمال بیٹنگ کی وقاس لیفٹی نے اور ان دونوں ٹیموں کے ان دونوں ٹیموں کے سپانسر ہیں اجاز پولا آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہے ہیں اجاز پولا یہ دونوں ٹیموں کو لے کر آئے اجاز پولا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان دو بڑی ٹیموں کو یہاں پہ لاکر کھلایا آپ کے سامنے کیمرے کی زینت بنے ہوئے ہیں اجاز پولا سیٹ پر موجود چار سو تریپن ای بی دوسری سائٹ پر موجود دو سو نانوے ای بی کی بڑی زبردست ٹیم جس میں موجود کمر پتھان اس کے سپانسر بھی اجاز پولا ہیں جی یہ مجھے بعد نے پتا چلا کہ دونوں ٹیمیں ہی اجاز پولا کی سپانسر ہیں اجاز پولا اس علاقے کے جانے مانے نام اجاز پولا نے دونوں ٹیموں کو سپانسر کیا آپ کے سامنے دو سو نانوے جس میں بڑے بڑے نام انوار پتھان کمر پتھان گفار گوگا احمد خان ماسٹر اکرام بڑے بڑے نام دو سو نانوے ای بی میں موجود اب آپ کو مہمانک سوسی سامنے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے علاقے کے دو بڑے ہیرو بابر بٹی اور یاسر بٹی ان کے ساتھ موجود ہیں آمر بھائی جو کہ کپتان ہے چار سو تریپنی بی کے ان دونوں ہیرو نے تین ٹورنمنٹ ان کے میں گور کر چکا ہوں جو انہوں نے جیتے ہیں آج بھی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ چار سو تریپنی بی کی ٹیم یہ فائنل جیتے گی یہ دو ہیرو بابر بٹی یاسر بٹی انہوں نے ہر میچ میں چھکے لگائے ہر میچ میں اچھی بولنگ کی آج بھی انہوں نے جس ٹیم کو ہرایا وہ اس علاقے کی سب سے بڑی ٹیم ہے میں اس کو کور کرتا ہوں پچھتر بارہ ایل جس میں عبداللہ جے پی اور عثمان فوجی وہ اس علاقے کے سب سے بڑے پلیر ہیں جن کو زیرو پر آؤٹ کیا آج چار سو تریپنی بی کی ٹیم نے بابر بٹی یاسر بٹی ان کے ساتھ موجود آمر بھائی ان کے ساتھ موجود اس ٹیم کے سپانسر اجاز پولا ان کے ساتھ موجود آمر بھائی جو کہ سپانسر ہیں اس ٹیم کے اور ڈاکٹر شہباز صاحب ڈاکٹر شہباز صاحب سپانسر ہیں بابر بٹی کے ڈاکٹر شہباز جن کا تعلق چار سو تریپنی بی سے آج بھی یہ بڑی ٹیم فائنل میں کوالی فائی کر چکی ہے بیسٹ آف لاکھ کی ان کا مقابلہ ہے دو سو نانوے کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے کرکٹ کا جنون بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فرمان ڈوگر کرکٹ کا جنون چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آج کا بڑا فائنل چار سو تریپنی بی مقابلہ دو سو نانوے بی شروع ہونے لگا جی وقاس ہیں بولر گفار گوگا ہیں بیٹسمن وقاس لیفٹی آئے اور پہلا بال وقاس کا وائٹ بال اس میچ کو سپروائز کر رہے ہیں مدسر 78-12 ایل سین کا تعلق مدسر وقاس لیفٹی ینگسٹر بولر ہیں ان کے سامنے بہت بڑا بیٹسمن ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا برانٹ فخر پاکستان گفار گوگا موجود پہلا بول وقاس کا گفار کو ہوچہ بول وقاس کا بڑی زبردست بولنگ کروا رہے ہیں وقاس پہلا بول ڈوٹ کروایا گفار گوگا کو وقاس نے ابرتا ہوا سٹار وقاس وقاس لیفٹی بڑے زبردست بولر ہیں وقاس لیفٹی ان کے سامنے موجود فخر پاکستان برانٹ پاکستان گفار گوگا فخر بورے والا اوچہ بول تھا یہ بھی لیکن لائن تھوڑی سی بیس کی وقاس نے بڑھتا ہوا سکور دو رنز وقاس لیفٹی وقاس لیفٹی ان کے سامنے موجود فخر پاکستان گفار گوگا وقاس لیفٹی وقاس لیفٹی وقاس لیفٹی وقاس لیفٹی آئے اوہ اونچا کھیلے ہیں بڑا اچھا بولنگ کروائی آج بڑی اچھی بولنگ کروا رہے ہیں وقاس لیفٹی اتنے بڑے بیٹسمنٹ کے سامنے ایک چھوٹے بولر کے لیے بال کروانا بڑا مشکل لیکن ابرتے ہوئے سٹار نے دو اچھے بول کروائے گفار گوگا جس کو بالکل نہ سمجھ سکے گفار گوگا بڑا نام بڑا کام پانچ آور پر مشتمل یہ فائنل جس میں چار بولرز لگائے جائیں گے آپ کو یہ میچ دکھا رہا ہے کرکٹ کا جنون چینل ویڈیو کو بھی دیکھتے جائیے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے وقاس لیفٹی ان کے سامنے احمد خان وجود وقاس لیفٹی آئے وقاس لیفٹی کا بڑا زبردست بول امپائر کا اشارہ وائٹ بول امپائر کا اشارہ وائٹ بول وقاس لیفٹی بڑی زبردست گیند بازی کر رہے ہیں آج سیمی فائنل میں بڑی کمال بولنگ کی کمال بیٹنگ کی وقاس لیفٹی نے وقاس لیفٹی ا آیا آیا وقاس آیا سونا آیا یو بیوٹی وقاس وقاس امپائر کا اشار improats بڑی زبردست بولنگ کرتے ہوئے بڑے بڑے پلیئر کے سامنے آج بالنگ کروائی وقاس لیفٹی نے بلکل پریشان نہیں ہوئے بلکل گبرہت نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس نے کانفیڈنٹ ہیں بلکل پرواہ نہیں کر رہے کہ میرے سامنے اتنے بڑے بڑے پلیئر موجود ہیں جس میں گفار گوگا انوار پتھان وقاس لیفٹی بڑی زبردست گیند بازی کر رہے ہیں اس بڑے فائنل میں دو سو نانوے ای بی با مقابلہ چار سو تریپن ای بی چار سو تریپن ای بی نے سیمی فائنل میں بہت بڑی ٹیم پچھتر بارہ ایل کو شکست دی دو سو نانوے نے ماتشیوال کو شکست دی وقاس لیفٹی وقاس لیفٹی ان کے سامنے انوار پتھان موجود اور چشوٹ چار رن کے لیے انوار پتھان کا پہلی بول پر پہلا چھوکا اچھا بول تھا بال نے اجلیا اور یہ چار رنز ابھی تک وقاس لیفٹی جو چودہ سال کے بچے ہیں کوئی بھی بیڈ بول نہیں کیا پورے ٹورنمنٹ میں بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے وقاس لیفٹی نے وقاس لیفٹی سیمی فائنل میں میڈر آور کیا تھا وقاس لیفٹی نے دو کھلاڑیوں کو پویلین کا راستہ دکھایا تھا وقاس لیفٹی نے ان کے سامنے موجود انوار پتھان وقاس بڑے بڑے پلیئرز کے سامنے بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں وقاس لیفٹی وقاس لیفٹی ابھی تک کوئی بیٹسپن ان کو کھل کر نہیں کھیل سکا وقاس لیفٹی آخری بول کروائیں گے اپنے اوور کا وقاس لیفٹی اوبرتا ہوا سٹار وقاس لیفٹی ان کے سامنے موجود انوار پتھان اور یہ کیچ ڈروپ کر دیا کیچ ڈروپ ہو گیا جی بابر بٹی سے بڑا کیچ ڈروپ ہوا انوار پتھان کا انوار پتھان کا انوار پتھان کا یہ کیچ ڈروپ ہوا جی انوار پتھان کا کیچ ڈروپ ہوا بابر بٹی سے جو کہ کیمرے کی وجہ سے کیونکہ آگے کیمرہ لگا تھا اور اس کو جاج نہ کر سکے بابر بٹی ایک اور میں آٹھ رنز دیئے وقاس لیفٹی کا بڑا زبردست اور اب بولنگ کریں گے یاسر بٹی یاسر بٹی کے سامنے فخر پاکستان گفار گوگا موجود یاسر بٹی تو گفار گوگا پہلی بول پہلا چکا آگے پڑے ہوئے بال کو گفار گوگا نے پہنچایا باؤنڈری کے باہر فخر پاکستان گفار گوگا کا پہلا چکا بڑتا ہوا سکور پندرہ رنز گفار گوگا بڑا نام بڑا کام ان کے سامنے موجود کیپٹن یاسر بٹی پہلی بول پر پہلا چکا لگایا گفار گوگا نے بڑتا ہوا سکور پندرہ رنز یاسر بٹی آئے ہو چھبو یاسر بٹی کا اس طفح سونگ کروایا یاسر بٹی نے گفار گوگا is unable to understand گفار گوگا فخر پاکستان فخر بورے والا آپ کے سامنے موجود آج ستتر بارہ ال میں بڑا پلیئر گفار گوگا موجود ستتر بارہ ال کی سرزمین پر بڑا سٹار موجود گفار گوگا فخر پاکستان یاسر بٹی ان کے سامنے فخر پاکستان اوچھا شوٹ اس طفح بھی چکا نہیں لگا گفار گوگا بڑی زبردست بیٹنگ کرتے ہیں گفار گوگا یاسر بڑی اچھی بولنگ کروا رہے ہیں کیونکہ گوگا کو چار پانچ چکے لگانا کوئی مشکل نہیں ہوتے اور میں گفار گوگا ان کے سامنے کیپٹن یاسر بٹی بڑی اچھی گیند بازی کر رہے ہیں یاسر بٹی ان کے سامنے گفار گوگا موجود ہو چھت سونگ وال تھا چار رن کے لیے کھلا فیلٹر گیند کو روکنے کی کوشش کریں گے اور یہ چوکا چار رن کے لیے اچھا بول کروایا یاسر بٹی نے گفار نے اس کو چوکا لگا دیا فخر پاکستان گفار گوگا اب تک دو چھکے دو چوکے لگا چکے ہیں اس میٹس میں گفار گوگا یاسر بٹی ہے بولر گفار گوگا ہے بیٹسمن یاسر ٹو گفار گوگا فخر برے والا یاسر آئے اچھا شوٹ لگ سائٹ کی جانب گفار گوگا نے پہنچایا بونڈری کے باہر بال کو یہ ہے گفار گوگا this is گفار گوگا when he wants to hit six nobody can stop him from hitting huge sixes گفار گوگا you beauty کیپٹن یاسر دو چکے لگ چکے ہیں جی آور میں اور ایک اور چکا لوز بول کو گفار گوگا نے پہنچایا بونڈری کے باہر تین چکے لگا گفار گوگا نے اس آور میں گفار گوگا اور انوار پتھان کی جوڑی کریس پر موجود گفار گوگا اور انوار پتھان دونوں بھائی کریس پر موجود دونوں ہی چکوں کی مشینے دونوں ہی سکسر مشینے اب بولنگ کروائیں گے بابر بٹی بابر بٹی ان کے سامنے موجود انوار پتھان بڑا زبردست مقابلہ 299 ای بھی با مقابلہ 453 ای بھی بڑا زبردست میچ بابر بٹی کے سامنے انوار پتھان موجود تیسرے اوور کا کھیل جاری بڑا نام ہو پہلی بول اچھا شورٹ چار رن کے لیے میس فیلڈ کی فیلڈر نے اور یہ چوکا انوار پتھان کے بلے سے نکلتا ہوا پہلا چوکا انوار پتھان گفار پتھان کریس پر موجود دونوں ہی سوپر سار بیٹس مین دونوں ہی سکسر مشین نے بابر بٹی 453 کی جانب سے بولنگ کروا رہے ہیں ان کے سامنے موجود انوار پتھان بڑے زبردست بیٹس مین دوسرے اینڈ پر موجود گفار گوگا فخرے بورے والا بابر سامنا کریں گے انوار پتھان بابر بٹی ٹو انوار پتھان بابر بٹی آئے ہوچہ بول آؤٹو نے کا خطرہ لیکن بول بول کے اوپر سے گزرا بول ٹچ نہیں ہوا بول ٹچ نہیں ہوا تھا بیٹسے بابر بٹی اس علاقے کا مہناز آل راونڈر اس کے سامنے انوار پتھان انوار بھی بڑا نام بابر بھی بڑا نام دیکھتے ہیں کون کرتا ہے بڑا کام اور تیز بولتا لیک بائے کا رن ملے گا دو رن ملے اس بال پر اب سامنا کریں گے فخرے بورے والا سامنا کریں گے گفار گوگا تین چکے لگائے یاسر بٹی کو پہلے آور میں گفار گوگا نہیں بابر بٹی ٹو گفار گوگا بابر بٹی بابر بٹی بڑا نام گفار گوگا بھی بڑا نام دیکھتے ہیں کون کرتا ہے بڑا کام ہوچی شوٹ چکا گفار گوگا کا ایک اور چکا چکوں کی بارش فخرے بورے والا گفار گوگا کی جانب سے چار چکے لگا چکے ہیں اب تک تین چکے یاسر بٹی کو لگائے ایک چکا بابر بٹی کو لگایا چار چکے لگا چکے ہیں گفار گوگا فخرے بورے والا سکسر مشین بابر بٹی ان کے سامنے موجود فخرے بورے والا گفار گوگا بابر بٹی آئے ہوچا بول تھا امپائر کا اشارہ دیکھنا پڑے گا بہت بھی اچھی بول امپائر کا اشارہ وائٹ بول امپائر کا اشارہ وائٹ بول انچا بول تھا کیونکہ گوگا بھی کافی ہائٹ کے مالک ہے ان کے اوپر سے یہ بول گیا وائٹ قرار دیا گیا یہ بول تیسرے اوور کا کھیل جاری بڑا فائنل دو سو ننانوے ای بی بم کابلہ چار سو تریپن ای بی دونوں ہی ہمارے علاقے کی بہترین ٹیم میں چار سو تریپن ای بی چار سو تریپن ای بی ایک اپتان ہے یاسر بٹی بابر بٹی کے سامنے فخرے بورے والا گفار گوگا موجود اوچہ شوٹ ایک اور چھکا فخرے بورے والا کا گفار گوگا یو بیوٹی پانچ چکے لگا چکے ہیں آپ تک گفار گوگا کے پلے سے نکلتا ہوا پانچوان چھکا ایکسیلنٹ ہٹ گفار گوگا گفار گوگا پانچ چکے لگا چکے ہیں جی اب تک ان کے سامنے موجود بابر بٹی بابر بٹی بڑے اچھے والر ہیں سلو بول اور گفار گوگا اوچہ کھیلے دیکھنا پڑے گا چھکا گفار گوگا کے پلے سے نکلتا ہوا چھٹا چھکا فخرے بورے والا فخرے بورے والا گفار گوگا آن فائر دس اس گفار گوگا دس اس گفار گوگا اوہیٹ سکس سکس اس گفار گوگا کی جانب سے بڑی زبردست بیڈنگ جاری بابر بٹی چھے چکے لگا چکے ہیں جی گفار گوگا اب تک گفار گوگا یو بیوٹی ہو بولڈ کر دیا بابر نے گفار گوگا کو بولڈ کر دیا بڑی بکٹ بابر بٹی نے گفار گوگا کو کلین بولڈ کر دیا جی گفار گوگا کی اننگز کا خاتمہ کر دیا بابر بٹی نے بابر بٹی نے گفار گوگا کی اننگز کا خاتمہ کر دیا تین آور پچپن رنس تین آور پچپن رنس اب بولنگ کریں گے وکاس لیفٹی مایاناز بولر وکاس لیفٹی نننا منا وکاس ان کے سامنے سینئر بیٹسمن انوار پٹھان انوار پٹھان کا لمبا چھکا لیک سائیڈ کی جانب لمبا چھکا ایکسیلنٹ ہٹ بائی انوار پٹھان انوار پٹھان یو بیوٹی وکاس لیفٹی کو پہلی بول پر چھکا مارا انوار پٹھان اس ٹورنمنٹ میں بڑی زبردست میٹنگ کر رہے ہیں چھے بالوں پر چھے چکے لگا چکے ہیں انوار پٹھان وکاس لیفٹی ان کے سامنے سوپر سٹار بیٹسمن انوار مجود اوچہ بول بڑی اچھی کینٹ کروائی انوار پٹھان کو انوار پٹھان نے سنگل لیا ایک ہی رن بن پائے گا بڑتا ہوئا سکور باسٹ چوتھے آور کا کھیل جاری باسٹ رن ہو چکے ہیں پندرہ کی ایوریس سکور جا رہا ہے اب سامنا کریں گے کمر پٹھان اس علاقے کا جانا مانا نام کمر پٹھان وکاس لیفٹی وکاس لیفٹی کے سامنے بیٹسمن کمر پٹھان وکاس لیفٹی آئے اوچہ شوٹ آگے پڑے ہوئے بال کو کمر پٹھان نے پہنچایا باؤنڈری کے باہر کمر پٹھان یو بیوٹی ایکسیلنٹ ہٹ بائے کمر پٹھان تینوں بھائی تینوں بھائی سکسر مشین نے چکوں کے بارش ہر طرف سے چکے لگ رہے ہیں ہر بولر کو چکا لگ رہا ہے بڑی ٹیمز کے سامنا جار سو تریپنی بھی گا وکاس لیفٹی ان کے سامنے موجود سوپر سٹار بیٹسمن کمر پٹھان پہلی بول پہلا چکا کمر پٹھان کی جانب سے وکاس لیفٹی آئے ہوچا بول تھا وکاس لیفٹی کا وکاس لیفٹی مایاناز بولر اس پورے ٹورنمنٹ میں بڑی زبردست بولنگ کی آج وکاس لیفٹی میں پہلے آور میں گفار گوکا کو بھی کھل کر کھیلنے کا محکا نہ دیا وکاس لیفٹی نے کمر پٹھان نے آتے ہی پہلے ہی بول کو پہنچایا بونٹری کے باہر وکاس لیفٹی ان کے سامنے موجود سوپر سٹار کمر پٹھان وکاس لیفٹی آئے ہوچا بول مو پہ بول لگا کمر پٹھان کی اتنا تیز بول تھا وکاس لیفٹی کا وکاس لیفٹی چار سو تریپن ای بی کا ننہ منا بولر چودہ سال اس کی عمر اوبرتا ہوا سٹار ابھی تک سب سے بیسٹ بولر اس ٹورنمنٹ کا وکاس لیفٹی ان کے سامنے دو سو ننانوے کا سوپر سٹار کمر پٹھان موجود چوتھے آور کا کھیل جاری کمر پٹھان اور کمر پٹھان کا لمبا چھکا ایکسیلنٹ ہٹ کمر پٹھان کا لمبا چھکا کمر پٹھان کا چھکا چار اوبر چوہتر رنز جی چار اوبروں میں چوہتر رنز بنا لی ہیں دو سو ننانوے ای بی نے ولام مہیدین کو گیند بازی کے لیے موقع دیا گیا ہے چار سو تریپن ای بی کی جانب سے ان کے سامنے اس علاقے کا سب سے بڑا بیٹسمنٹ موجود انوار پٹھان ایک آور میں چھے چکے لگا چکے ہیں اسی ٹورنمنٹ میں ایک آور میں چھے چکے لگانے کا ریکارڈ انوار پٹھان کے پاس گلام مہیدین پہلا بول اچھا بول تھا اچھا بول کروایا گلام مہیدین نے پہلا ایک ہی رنڈ ملے گا اس بول پر مرتبہ سکور پچھتر رنز گلام مہیدین ان کے سامنے سوپر سٹار بیٹسمنٹ کمر پٹھان موجود کمر پٹھان گلام مہیدین ان کے سامنے موجود کمر پٹھان گلام مہیدین آئے ہو چھا بول گلام مہیدین کا بڑا اچھا بول کمر پٹھان اس بال کو باؤنڈری کے باہر پھینکنا چاہتے تھے لیکن نہ پھینک سکے کمر پٹھان سوپر سٹار بیٹسمنٹ سوپر سٹار آل راؤنڈر کیریز پر موجود گلام مہیدین دو اچھے بال کروا چکے ہیں دیکھتے ہیں اگلے چار بال وہ کیسے کرواتے ہیں اس بڑے فائنل میں گلام مہیدین ان کے سامنے موجود کمر پٹھان ہو چھا بول بڑی زبردست بالنگ کروایی کمر پٹھان کو اور اس طرح کمر پٹھان کی نقص کا خاتمہ تین اچھی بالیں کروا چکے ہیں گلام مہیدین اب سامنا کریں گے سوپر سٹار بیٹسمنٹ انوار پٹھان اس علاقے کا سب سے بڑا بیٹسمنٹ انوار پٹھان گلام مہیدین چوتھا بال کروائیں گے او چھا بول بڑی زبردست بال کروا رہے ہیں گلام مہیدین چار اچھی بالیں کروا چکے ہیں گلام مہیدین اگر دو بالیں اچھی کرواتے ہیں تو بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا کیونکہ چار سو تریپن میں موجود ہیں یاسر بٹی بابر بٹی گلام مہیدین آئے او چھا بول بڑی زبردست بالیں گلام مہیدین کی جانب سے گلام مہیدین یو بیوٹی گلام مہیدین کی جانب سے بڑی زبردست بالیں کا مظاہرہ ابھی تک کوئی بھی ہٹ نہیں لگا اس پورے آور کے اندر گلام مہیدین نے صرف ایک رن دیا ابھی تک اس پورے آور میں گلام مہیدین اگر وہ بال بیٹ کرتے ہیں تو بڑی کا ہمیابی ہوگی ان کے لیے او بیٹ امپائر کا فیصلہ دیکھنا پڑے گا وائٹ بال امپائر کا اشارہ وائٹ بال بڑتا ہوا سکور 76 رنس انوار پتھان کرس پر موجود غلام مہیدین پانچ اچھی بالیں کروا چکے ہیں اگر یہ بال بیٹ ہوتا ہے تو بڑا اچھا میچ ہوگا یہ اوچھا بول اچھا بول امپائر نے اوبر دے دیا اس طرح پانچ اوبر 75 رنس کیے چھتر رن بڑایا جی 77 کا ٹارگٹ دیا جی 453 ابی کو غلام مہیدین نے بڑے بڑے بیٹسمنٹوں کو بلاک کر کے رکھ دیا کمر پتھان انوار پتھان کوئی بھی چکا نہ لگا سکے پورے اوبر میں غلام مہیدین یو بیوٹی غلام مہیدین نے ایسا اوبر کروایا کہ 299 ابی کے بیٹسمنٹ دیکھتے ہی رہ گے غلام مہیدین کو ناظرین سکرین پر آپ جو ٹیم دیکھ رہے ہیں اس علاقے کی سب سے بہترین ٹیم ہے 299 ابی اس میں بڑے بڑے نام موجود جس میں غفار گوگا فخرے بورے والا انوار پتھان جو کسی تارف کے محتاج نہیں اس ٹورنمنٹ میں اے کور میں چھے چکے لگانے کا ریکارڈ ان کے پاس اور عبدال سبوروان کے پاس ان دونوں بیٹسمنٹوں نے اس ٹورنمنٹ میں چھے والوں پر چھے چکے لگائے اور اس میں موجود کمر پتھان انوار پتھان احمد خان ماسٹر اکرام بڑی زبردست ٹیم 299 ای بی 77 رن کرنے ہی پانچ اووروں میں 453 ای بی کو جس کے سپر سٹار بیٹسمنٹ ہیں بابر بٹی یاسر بٹی اب دیکھتے ہیں کہ وہ 77 رن کے ٹارگٹ کو کیسے چیز کرتے ہیں کیونکہ غفار گوگا کمر پتھان کی بالنگ کے سامنے 77 رن چیز کرنا بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے دیکھتے ہیں آج اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں بٹی برادران کی جوڑی یاسر بٹی اور بابر بٹی اب سامنا کریں گے جی بابر بٹی اس علاقے کا بڑا نام اب تک چار پانچ ٹورنمنٹ جو ہوئے ہیں ان میں بابر بٹی نے بڑی زبردست بیٹنگ کی ہے تین ٹورنمنٹ کے اندر بابر بٹی کو بیسٹ بیٹسمنٹ کا وارڈ دیا گیا ہے جس میں 507 ای بی کا فلاڈلائٹ ٹورنمنٹ دوگر ٹیپ بال ٹورنمنٹ اور پانچ سو پندرہ ای بی سوپر سکس ٹورنمنٹ ان تینوں ٹورنمنٹوں میں بیسٹ بیٹسمنٹ کا وارڈ دیا گیا ہے بابر بٹی کو ان کو بولنگ کروائیں گے گفار گوگا جو کسی طرف کے محتاج نہیں فخر پاکستان فخر بورے والا گفار گوگا پروفیشنل پلئیر ان کے سامنے موجود بابر بٹی سکسر مشین آج دیکھتے ہیں ان کا بلہ چلتا ہے یا نہیں گفار گوگا گفار گوگا پہلا بول کروائیں گے بابر بٹی کو اوہ چپو شوٹ پہلی بول پر پہلا چھکا بابر بٹی کا بابر بٹی یو بیوٹی بابر بٹی نے گفار گوگا کے پہلے ہی بول کو پہنچایا بانڈری کے باہر گفار گوگا کو بابر بٹی نے بڑا لمبا چھکا رسید کر دیا پہلی بول پر بڑا نام بڑا کام بابر بٹی ایک بول چھے رنس ایک بول چھے رنس ستتر رنس کے طاقب میں بابر بٹی یاسر بٹی کی جوڑی بڑے بڑے محاجی چکی ہے یہ جوڑی گفار گوگا ان کے سامنے موجود بابر بٹی گفار گوگا ہے اور چھا بول اتنے سے شوٹ بابر بٹی کا ایک رن لے لیا ایک کی رن بن پائے گا بڑھتا ہوا سکور سات رنس بابر بٹی بڑی زبردست تیننگز کھیلتے ہیں دونوں کی بڑی زبردست جوڑی ہے بٹی برادران یاسر بٹی کفتان ہے بابر بٹی نائب کفتان ہے چار سو تریپنی بی کی ٹیم میں موجود اجاز بولا سپانسر ہیں سٹیم کے دونوں ٹیم اجاز بولا کی سپانسرڈ ہیں سات رن بنا لیے ہیں جی بابر بٹی نے گفار گوگا جیسے بولر کے سامنے پہلی ہی بول پہ لمبا چھکا لگایا گفار گوگا کو گفار گوگا فخرے بورے والا فخرے پاکستان برانٹ ان کے سامنے موجود کپتان یاسر بٹی گفار آئے اوچھا بول اور اتنا اچھا کھیلے کیپٹن یاسر بٹی اور یہ رن نہیں دیا گیا کیونکہ بول بیٹ سے نہیں لگا لیک بائی تھا لیک بائی کا رن کاؤنٹ نہیں ہوتا بائی اور بیٹ کا رن کاؤنٹ ہوگا رن کاؤنٹ ہوگا بیٹ پہ لگا جی بول بڑھتا ہو سکور آٹھ رنس تین بھالیں اب سامنے کریں گے بابر بٹی گفار گوگا کا گفار گوگا بابر بٹی کو جی گفار گوگا آئے اوہ بابر بٹی کا ایک اور چکا دو چکے لگا دیئے فخر پاکستان پروفیشنل کرکٹر گفار گوگا کو بابر بٹی اچھا بول استفاہ گوگا کا تیز بول تھا تیز بول تھا اس کو نہ سمجھ سکے بابر بٹی بابر بٹی بڑا نام بڑا کام زبردست چاکرہ گفار گوگا بم قابلا بابر بٹی بڑی زبردست بیٹنگ کر رہے ہیں بابر بٹی چار سو تریپنی بی کا شہزادہ بابر بٹی سکسر مشین ان کے سامنے فخر پاکستان فخر بورے والا گفار گوگا گفار گوگا ہے اچھا شوٹ ریکور اور بابر بٹی آؤٹ اس طرح گفار گوگا نے بابر بٹی کی انکس کا خاتمہ کر دیا بابر بٹی کو آؤٹ کر دیا گفار گوگا نے دو چھکے کھانے کے بعد کمبیک کیا گفار نے اور بابر بٹی کی انکس کا خاتمہ کر دیا آپ بولنگ کریں گے جی کمر پتھان بڑا نام بڑا کام کمر پتھان بڑے زبردست بولر ہیں کمر پتھان ان کے سامنے کپتان یاسر بٹی موجود یاسر بٹی کمر پتھان کے سامنے موجود اوہ چاشوڑ یاسر بٹی کا پہلی بول پر پہلا چھکا یاسر بٹی یو بیوٹی کپتان ہے یاسر بٹی پہلی بول پہلا چھکا بڑا زبردست چھکا لگایا یاسر بٹی نے کمر پتھان جیسے بولر کو سوپر سٹار بولر کو بڑتا ہوا سکور یاسر بٹی کمر پتھان کے سامنے کمر پتھان بھی برانٹ یاسر بٹی بھی برانٹ دیکھتے ہیں آج کون سا برانٹ جیتا ہے بڑا زبردست مقابلہ یاسر بٹی با مقابلہ کمر پتھان کمر پتھان آئے اوہ ایک اور چھکا واتا بیوٹی واتا کلاسک بیٹنگ یاسر بٹی یو بیوٹی یاسر بٹی کی دواندار بیٹنگ جاری پہلی دو بالوں پر دو چھکے لگا دیئے یاسر بٹی نے کمر پتھان جیسے بولر کو گفار گوگا کے چھوٹے بھائی کمر پتھان کو دو بالوں پر دو چھکے لگا چکے ہیں یاسر بٹی کمر پتھان تیسرا بال کروانے کے لیے تیار فخرے چار سو تریپن یاسر بٹی اس علاقے کا سب سے سٹائلش بیٹس مین دو بالوں پر دو چھکے لگا چکا ہے تیسرا بال کروائیں گے ایک اور چھوٹ ایک اور چکا یاسر بٹی کی ہیٹ ریک یاسر بٹی نے کمال کر دیا کمال بیٹنگ سوپر سٹار بولر کمر پتھان کو تین بالوں پر تین چھکے لگا دیئے یہ ہے یاسر بٹی دس از یاسر بٹی سٹائلش بیٹس مین آف دا ایریا تین بالیں تین چھکے واتا بیوٹی واتا کلاس بیٹنگ بائی یاسر بٹی دس از یاسر بٹی تین بالیں تین چھکے کمر پتھان جیسے بولر کو تین بالوں پر تین چھکے لگا چکے ہیں جی یاسر بٹی بڑے سٹائلش بیٹس مین یاسر بٹی ان کے سامنے موجود سوپر سٹار بولر دو سو نانوے کا شہزادہ کمر پتھان تین چھکے آج لگ چکے ہیں کمر پتھان کو عام طور پر کمر پتھانے ایک چھکا بھی نہیں کھاتے لیکن آج یاسر بٹی نے کمال کی بیٹنگ کی تین بالوں پر تین چھکے رسید کر دیے چوتھا بال ہے جیسے سوبر کا کمر پتھانے بولر دوڑے ہو وائٹ بول وائٹ بول بڑی اچھی فیلڈنگ کی احمد خان نے یقینی چوکا روکا یقینی چوکا روکا اور ایک اور رن بڑ گیا جی اور یہ چوکا اس طرح پانچ رن بن گے جس بال پر بال بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور پانچ رن بھی بن گے چھے رنج بنے ہیں جیس پر چھے رنج بنے ہیں جیس بال پر یاسر بٹی ان کے سامنے کمر پتھان تین چھکے لگنے کے بعد ایک وائٹ کا اور پانچ رن ایکسٹرا ایک اور چھکا لگ چکا ہے جی تین بالوں پر چار چھکے لگ چکے ہیں جی اٹھتیس رن بن چکے ہیں آدھے سے زیادہ رن بن چکا ہے دوسرے یوور میں یاسر بٹی چار چھکے تین بالیں کمر پتھان ان کے سامنے یاسر بٹی موجود اور چھا شوٹ ایک ہی رن ملے گا اچھا شوٹ ایک ہی رن ملے گا چار بالیں ہو چکے ہیں جیس اور کی چار بالیں ہوئی ہیں جی چار چھکے لگے ہیں سوبر میں کمر پتھان ان کے سامنے موجود بلال بلال نے کوائٹر فائنل میں پانچ چھکے لگائے سیمی فائنل میں تین چھکے لگائے سوپر سٹار بیٹسمن بلال ان کے سامنے کمر پتھان کمر پتھان کمر پتھان بولیں کے لیے تیار بڑا مہنگا ہور ان کے سامنے بلال موجود اچھا بول بڑا زبردست بول کروایا کمر پتھان نے شوٹ پچ بول تھا اس کو بلال بلکل نہ سمجھ سکے پانچ بالیں ہو چکی ہیں سوبر کی کمر پتھان کا یہ اچھا بول اس کو بلال بلکل نہ سمجھ سکے بلال is completely unable to understand the speed of the ball کمر پتھان دو سو نننوے بی کے ماین آج بولر اچھی بولیں کرتے ہیں لیکن آج لوس بولیں کروائیں جن کو یاسر نے پہنچایا بونڈری کے باہر کمر پتھان ان کے سامنے موجود بلال کمر پتھان آئے ہو چھا بول تھا اچھی شورتی لانگ آنڈ کی جانب ایک ہی رنمنٹ پائے گا ایک ہی رنمنٹ پائے گا دو اوور دو اوور دو اوورو میں چھالیس رن بن چکا 31 رن چاہیے 3 آوروں میں 30 آوروں میں 31 رن چاہیے 40 40 رن ہے جی 37 چاہیے 3 آوروں میں 2 آوروں میں 40 بن گیا 3 آوروں میں 37 چاہیے جی 37 مزید رن کرنے ہیں جی 18 بالوں پر اٹھارہ بالیں سینتیس رن گفار گوگا ٹو بلال ہو پر اچھا بول گفار گوگا کا تیز بول تھا ایک ہی رن بن پائے گا امپائر کا اشارہ دیکھنا پڑے گا ایک رن بائے کا ایک رن ملائجی بڑتا ہوا سکور اکتالیس اب سترہ بالیں چھتیس رن اب صحیح مقابلہ ہوگا گوگا با مقابلہ یاسر بٹی گوگا با مقابلہ یاسر بٹی گفار گوگا نے پہلے آور میں بابر بٹی کو اٹھ کر دیا تھا دو چھکے بابر بٹی نے لگائے اس کے بعد وہ اٹھ ہو گئے آپ دیکھتے ہیں یاسر بٹی کیسے ٹیکل کرتی ہیں گفار گوگا کو فخر پاکستان گفار گوگا گفار گوگا ان کے سامنے موجود کپتان یاسر بٹی کمر پتھان کو لگاتار تین چھکے لگا چکے ہیں یاسر بٹی گفار گوگا گفار گوگا آئے اور لیک بھائی کوئی رن نہیں ملے گا اس کو گفار گوگا فخر بورے والا فخر پاکستان پروفیشنل پلئیر آج اس گراؤنڈ کی زیند بڑی سولہ بالوں پر سنتیس رنگ کی ضرورت گفار گوگا پروفیشنل پلئیر ان کے سامنے موجود کپتان یاسر بٹی سٹائلش بیٹش مین گفار گوگا آئے یاسر بٹی کو ہوچا شورٹ یاسر بٹی کا لونگ آف کی جانت ایک ہی رن مل پائے گا ایک ہی رن بن پائے گا یاسر بٹی نے سنگل لے کر بڑی گلتی کی اگر وہ خود گوگا کو کھیلتے تو چانس اس تھے بلال کے لیے مشکل ہوگا گوگا کو کھیلنا بلال ایک ینگسٹر ہیں یاسر سینئر پلئیر تھے اگر وہ پورا عور کھیلتے تو شاید وہ اچھا کھیل جاتے لیٹسی کے بلال کیسے فیس کرتے ہیں اب گفار گوگا کو بڑتا ہوا سکور بیالیس رنس بیالیس ہو چکا جی گفار گوگا ان کے سامنے ینگسٹر بلال موجود کارٹر فائنل کے ہیرو بلال اور فلٹوس بول تھا فلٹوس بول تھا ایک رن ملے گا بڑتا ہوا سکور تینٹالیس بڑتا ہوا سکور تینٹالیس رنس گفار گوگا فخر پاکستان فخر بوریورا تینٹالیس رن ہو چکے ہیں یاسر بٹی سٹائلیش بیٹسمن ابھی بھی کریس پر موجود اگر وہ ایک چکہ لگاتے ہیں تو بڑا دلچسپ میچ ہوگا تینٹالیس رن ہو چکے ہیں اور یہ وائٹ بار گروہیا اچھا بول کروایا یہ گفار نے گفار گوگا بڑی زبردست اور تیز گیند بازی کر رہے ہیں بابر بٹی نے ان کو دو چکے لگائے گفار گوگا ان کے سامنے موجود یاسر بٹی گفار گوگا آئے اور فلٹوس بول تھا آئے کی رن بنے گا اب یاسر بٹی سامنا کریں گے جی اگلے اوور کا بڑا انٹرسٹنگ اوور ہوگا جی اگلہ دیکھتے رہیے کرکٹ کا جنون چینل ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے آپ کو جو ریڈ لیٹرز میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس پر کلک کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والے تمام میچ بروقت آپ تک پہنچ سکیں بڑا دلچسپ فائنل فخر ہیں جی بولر چوتھا اوور کروانے کے لیے آئے ہیں فخر گفار نے بڑا اچھا اوور کیا اب اگلے دو بولرز کے لیے آسان ہیں کیونکہ ہر اوور میں ہر اوور میں تین شکے لگانے پڑھیں گے یاسر بٹی کو یہ ماجدنے کے لیے ہر اوور میں تین شکے چاہیے ہیں چونتیس رن مزید کرنے ہیں تیتیس رن سوری تیتیس رن دو اووروں میں فخر آئے پہلا بول اچھا بول فخر کا بہت اچھا بول ایک ہی رن بنے گا بڑتا ہو سکور پینتالیس فخر کا بڑا اچھا بول یاسر اس بال کو بلکل نہ سمجھ سکے ایک ہی رن ملا اب سامنا کریں اب سامنا کریں گے بلال بلال نے کورٹر فائنل میں پانچ چکے لگائے سیمی فائنل میں دو چکے لگائے اب فائنل میں بھی ایسی بیٹنگ کی ضرورت یہ ماجدنے کے لیے بلال فخر فخر ہیں جی بولر بلال ہیں جی بیٹسمن اچھی بہت اچھی شورٹ بلال کا لیک سائٹ کی جانب لمبا چکا بلال نے پیچھے پڑے ہوئے فخر کے بال کو پہنچایا لیک سائٹ کی جانب باؤنڈری کے باہر بڑا زبردست چھکا فخر تیسرا بول کروائیں گے اپنے اوبر کا دو بالوں پر سات رن لگ چکا جی فخر کو فخر ان کے سامنے یکسٹر بلال فخر فخر کے سامنے موجود بلال اور بولڈ کر دیا فخر نے یاسر کو کلین بولڈ کر دیا بلال کو ستائی چبی نو بالوں پر ستائیس رن کی ضرورت ہے جی نو بالوں پر ستائیس رن کی ضرورت چار سو تریپن ای بی کو اس علاقے کی سب سے بڑی ٹیم دو سو ننانویں ای بی کو شکست دینے کے لیے نو بالیں ستائیس رن اگر چار سو تریپن ای بی دو سو ننانویں کو شکست دیتی ہے تو یہ ان کے لیے بڑی فتح ہوگی کیونکہ دو سو ننانویں اس علاقے کی سب سے بڑی سب سے مضبوط ٹیم ہے چار سو تریپن ای بی کو اس بڑی ٹیم کو شکست دینے کے لیے نو بالوں پر ستائیس رن کی ضرورت نو بالیں ستائیس رن وکاس ایمبل بیٹ سمین جی وکاس لیفٹی اچھا شورٹ وکاس کاس ایسا فیلڈر کے پاس ایک ایرن من پائے گا اچھا ترو اچھا بڑا اچھا گور کیا فخر نے بڑا بیٹ سرو کیا تھا آٹھ بالیں چھبیس رن آٹھ بالیں چھبیس رن بڑا دلچسپ میچ دو سو ننانویں ای بی بامکابلہ چار سو تریپن ای بی آپ کو یہ میچ دکھا رہا ہے کرکٹ کا جنون چینل آٹھ بالیں چھبیس رن آٹھ بالیں چھبیس رن بڑا دلچسپ میچ یاسر بٹی ہیں جی سامنے اب چار چکے لگا چکے ہیں اب تک یاسر بٹی فخر کے سامنے کپتان یاسر بٹی چار سو تریپن ای بی کے سٹائیلش پیٹس مین او چا بول فخر کا بڑا زبردست بول بڑا زبردست بول کروایا فخر نے سات بالیں چھبیس رن اگر اس بال پر چکا نہ لگا تو ٹارگٹ بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ ایک آور میں چار چکے کسی بھی بیٹسمنٹ کے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں فخر نے بڑا زبردست بول کروایا اب بلکل گفار کو کہا جیسا بول فل لینٹ بول تھا یاسر اس کو بلکل نہ سمجھ سکے سات بالیں چھبیس رن یاسر کپتان اگر اس بال پر چکا لگاتی ہے تو یہ میچ بن سکتا ہے سات بالیں چھبیس رن سات بالیں چھبیس رن فخر آئے اور یاسر نے ہنچا کھیلا اٹھونے کا خطرہ اور آؤٹ اس طرح یاسر بٹی کی انکس کا خاتمہ یاسر بٹی اچھی انکس ٹھیلنے کے بعد آؤٹ یاسر بٹی آؤٹ ہو کر پویلین میں واپس چھے بالیں پچیس رن جی چھے بالوں پر پچیس رن کی ضرورت بڑا مشکل ٹارگٹ بہت ہی مشکل ٹارگٹ کیونکہ دونوں سٹار بیٹس میں آؤٹ ہو چکے ہیں یاسر بٹی بابر بٹی میں سے کوئی بھی موجود ہوتا تو یہ ٹارگٹ جیس کیا جا سکتا تھا غلام حیودین ہے سامنے جی غلام حیودین غلام حیودین نے بڑا اچھا آؤور کروایا آج جس کی بدولت غلام حیودین اجاز بولنگ کریں گے جی دو سو نانانوے کی جانب سے پچیس رن چھے بالیں بڑا زبردست آکرہ دو سو نانانوے ہی بھی بام قابلہ چار ست رپنی بھی دو سو نانانوے ہی بھی اگر دو بالیں بیٹ کرتی ہے تو یہ میں جیت جائے گی بولر آئے اور یہ ہٹ وکٹ آؤٹ اور وائٹ بال ہٹ وکٹ آؤٹ ہٹ وکٹ آؤٹ اور وائٹ بال چوبیس رن چھے بالیں اجاز ہے جی بولر ہو چھا شوٹ پانچ بالیں تیس رن جی پانچ بالوں پر چار چکے چاہیے جی اب پانچ بالیں چار چکے پانچ بالوں پر چار چکوں کی ضرورت چار سو ترپنی بھی کوئی ہے معجت نے کے لیے پانچ بالوں پر چار چکوں کی ضرورت ہے جی تیس رن چاہیے پانچ بالوں پر چار چکے لگانے ہوں گے چار چکے لگانے پڑیں گے آب وقاس لیفٹی کو یہ معجت نے کے لیے پانچ بالیں ہیں ان کے پاس اجاز آئی چار سو تریپنی بی کا شہزادہ وقاس لیفٹی پہلا بول بھی کرتا ہے پہلا بول بھی کھیلتا ہے وقاس لیفٹی اب سترہ رنڈ کی ضرورت ہے جی چار بالے سترہ رنڈ چار بالوں پر سترہ رنڈ کی ضرورت وقاس لیفٹی اجاز کے سامنے چار سو تریپنی بی کا ننہ منا بیٹسمنٹ چودہ سال کا بچہ بڑی زبردست پولنگ کی بڑی زبردست بیٹنگ کی آج وقاس لیفٹی نے وقاس لیفٹی یو بیوٹی ایکسیلنٹ سیکس بھائی وقاس لیفٹی چار بالے سترہ رنڈ چار بالے سترہ رنڈ وقاس لیفٹی ہیں جی سامنے اوچھا شوٹ لیکن اس دفعہ بال اندر رہ جائے گا دو رنڈ لے لیے جی تین بالے پندرہ رنڈ تین بالے پندرہ رنڈ بڑا دلچس فائنل دو بڑی ٹیمیں آمنے سامنے چار سو تریپنی بی بابر بٹی یاسر بٹی کی ٹیم دو سو ننانوے بی گفار گوگا انوار پتھان کمر پتھان احمد خان بڑی زبردست ٹیم ان کا مقابلہ چار سو تریپنی بی کے ساتھ تین پندرہ رنڈ تین بالے پر تین شکے تین بالے تین پونڈ ریاں چاہیے وکاس لیفٹی کو اوچھا شورٹ وکاس لیفٹی کا بڑا زبردست چکا واتا بیوٹی بائی وکاس لیفٹی آیا آیا وکاس آیا سوڑا آیا یو بیوٹی وکاس وکاس لیفٹی آن فائر دو بالے نورنس وکاس لیفٹی بڑے زبردست بڑے زبردست دو چکے لگا چکے ہیں بڑا دلچسپ میچ تماشائیوں کے دلوں کی دڑکنیں تیز اگر چار سو تریپنی بھی یہ میچ جیتی ہے تو بڑی فتح ہوگی دو سو ننانوے جیسی ٹیم کو ہرانا اتنا آسان نہیں دو بالے نورنس بڑا دلچسپ ٹاکرا دو بالوں پر نورنس کی ضرورت سوپر سٹار بیٹسمن وکاس لیفٹی موجود آل رانڈر جتنے اچھے بالر اس سے اچھے بیٹسمن وکاس لیفٹی یو بیوٹی ننہ منہ بیٹسمن بڑے بڑے بالرز کو دن میں تارے دکھا دیئے وکاس لیفٹی نے کسی کو نہ بخشا آج آپ کے سامنے سکرین پر موجود ننہ منہ ستارہ وکاس لیفٹی دو بالے نورنس دو بالوں پر نورنس کی ضرورت اس بڑی فتح کے لیے چار سو تریپن بم کا اولاد دو سننانوے دو بالے نورنس تمہاشاہیوں کے دلوں کی زرگیں تیز وکاس کا شکا وات ایک کلاس بیٹنگ تین بالے تین چکے وکاس کا تیسرا کنزیکٹیب سیکس وکاس یو بیوٹی کلاس بیٹنگ وکاس کی جانب سے ایک بول تین رنز وکاس لیفٹی ننہ منہ بچہ بڑے بڑے بالروں کو دن میں تارے دکھاتے ہوئے بڑے بڑے بالروں کو دن میں تارے دکھاتے ہوئے وکاس لیفٹی تین مسلسل چکے لگا چکے ہیں اب تین رنز کی ضرورت ایک بول تین رنز بڑا دلچس پائنل وکاس لیفٹی تین مسلسل چکے لگا چکے ہیں اجاز کو ایک بول تین رنز وکاس لیفٹی بولر پریشان لوگ حیران کہ یہ ننہ منہ بچہ کر کیا رہا ہے وکاس لیفٹی چار سو تریپن ای بی کا شہزادہ چار سو تریپن ای بی کا شہزادہ پلئر وکاس لیفٹی آپ کے سامنے کریز پر موجود اس ٹورنمنٹ کا بہترین بولر اس ٹورنمنٹ کا بہترین بیٹسمنٹ گفار گوگا جیسی ٹیم کو پریشان کر کے رکھ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو ننانوے والے کتنے پریشان گفار گوگا سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی پریشانی کا عالم اس سب کی وجہ یہ ننہ منہ بچہ وکاس لیفٹی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر آ رہے ہیں گفار گوگا بڑے پریشان اس ننے منے بچے کی بیٹن کی وجہ سے ایک بال دو رنس ایک بال دو رنس جی دو برابر کے لیے دو برابر کے لیے تین جیتنے کے لیے جی ایک بال تین رنس جی ایک بال پر تین رنس وقاس لیفٹی اجاز ہے بولر وقاس لیفٹی ہے بیٹس مین بولر آئے اور بیٹ کر دیا اس طرح دو سو ننان وی بی نے شکست دے دی بڑے دلچسپ ناکرے کے بعد لیکن جیت وقاس کی ہے ننے منے بچے نے دن میں تارے دکھائے بڑی ٹیم کو وقاس لیفٹی بڑا زبردست میت کھیلا وقاس لیفٹی نے وقاس لیفٹی ننہ منہ پلیر ان لے آتی ننہ منہ پلیر وقاس لیفٹی وقاس لیفٹی بڑی زبردست میٹنگ کی وہ اپنی ٹیم کو فتح سے ہم کنار نہ کر سکے لیکن بڑے بڑے بولرز کو دن میں تارے دکھا دیے وقاس لیفٹی نے آج کے اس بڑے فائنل میں بل آخر اللہ اللہ کر کے دو سو ننانوے ای بی نے شکست دی چار سو تریپن ای بی کو جو کہ بڑی کمزور ٹیم تھی دو سو ننانوے کے مقابلے میں جس میں صرف دو بیٹسمنٹ کاؤنٹ کیا جاتے تھے باور بٹی اور یاسر بٹی لیکن وقاس لیفٹی نے بتایا کہ وہ بھی ان سے کوئی کام نہیں بڑی زبردست بیٹنگ کی آج وقاس لیفٹی نے سامنے موجود آج کے میچ کے ہیرو وقاس لیفٹی یہ اپنی ٹیم کو فتح سے امکنار تو نہ کرا سکے لیکن انہوں نے دن میں تارے دکھا دیے آج بڑے بڑے بولرز کو گفار گوگا کی ٹیم کو آج شکست ہوتے ہوتے بچی وقاس لیفٹی کی وجہ سے آخری آور میں پچیس رنڈ کرنے تھے جس میں سے تیس رنڈ وقاس لیفٹی نے حاصل کیے صرف دو رنڈ سے ان کی ٹیم کو شکست ہوئی وقاس لیفٹی کو بہت بہت مبارک بات اس ننے منے بچے نے جس کو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں بڑی دنیا کو حیران کر دیا وقاس